ادھر سی ایم کے پریس صلاحکار ابشیک پرشاد کے ٹھکانے پر ایڈی کے چھاپ ایماری بیتے دیر رات ساڑھے دس بجے ختم ہو گئی یہ چھاپ ایماری قریب چودہ گھنٹے تک چلی چھاپ ایماری کے دوران ایڈی نے کئی مہتوپون دستہ بے زب کیے ہیں اور اس کے علاوے ایڈی کی ٹیم ایک پرنٹر مشین بھی اپنے ساتھ لے آئی ہے بتا جو آ رہا ہے کہ چھاپ ایماری کے دوران ایڈی نے پریس صلاحکار سے کئی سوال بھی پوچھے ہیں اور فلحال ایڈی سب ہی زبط کاغذات کی جانچ کرے گی جس کے بعد پھر آگے کی کارروائی ہوگی سوتروں کی مانے تو ایڈی کے ادھکاری اس ماملے میں آگے بھی پوچھتا کر سکتے ہیں تو کل دیر رات تک ایڈی کی چھاپ ایماری چلی ہے جہاں پر لگ بھگ رات ساڑھے دس بجے ایڈی کی ادھکاری ابشیک پنٹو کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھے تو کل دیر رات تک چلی اس چھاپ ایماری میں کیا کچھ ہوا جانکاری دینے کے لیے ہمارا سایوگی سمیت نیوز روم سے لائف جڑ چکے ہیں سمیت لگ بھگ چودہ گھنٹے تک چھاپ ایماری چل رہی ہے ساڑھے دس بجے رات میں ایڈی کی ادھکاری ابشیک پنٹو کے گھر سے باہر نکلے کیا کچھ ملا ہے اس چھاپ ایماری میں دیکھیں کیا کچھ ملا ہے ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے لیکن ابشیک پرشاد پنٹو جو سی ایم ہیمن سورین کے پریس سلاکار ہے ان کے گھر میں لگ بھگ جو چودہ سے پندرہ گھنٹے تک ایڈی کی چھاپ ایماری چلی ہے اس میں کہیں نے کہیں بہت زیادہ مہدپونٹ جو دستاویز ہے وہ ضرور ہاتھ لگے ہیں اور ایک المیرہ کی بات ہم کر رہے تھے کل بھی ہم نے درشکوں کو وہ تصویریں دکھائی تھی جب ایک المیرہ ملا تھا ان کے گھر سے اور وہاں پہ جب اس المیرہ کی چابی نہیں مل پاری تھی ابشیک پرشاد پنٹو نے اس چابی کو دینے سے انکار کر دیا تھا تو ایڈی نے تورنٹ ہی ایک چابی بنانے والی کاریگر کو بلا کر کے اس المیرہ کو کھول دیا تھا اور دیر شام تک وہ المیرہ جب کھلا تو اس میں سے جو سوتر ہمیں بتا رہے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اس میں مہت زیادہ مہدوپورن جو دستاویز ہے وہ ہاتھ لگے ہیں ساتھی اگر ہم بات کریں کہ صرف ابشیک پرشاد پنٹو کے گھر پہ ہی نہیں کل ملا کر کے لگ بھگ ایک درزن سے زیادہ جگہوں پر پورے جھارکھن بھر میں ایڈی کی جو چھاپے ماری ہے وہ لگتار چل رہی تھی یہاں پہ تین ایسی اپ ڈیٹس تھی جو سمچار پلس نے سب سے پہلے تمام درشکوں تک پہنچائی تھی اور وہ یہ تھی کہ صاحب گنج ڈی سی کا جو کیمپ کاریالے تھا وہاں پر ایک المیرہ ایک اور وہاں پہ بھی ملا تھا جس میں سے دو بندل میں لگوک آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کیش برامت کیے گئے تھے وہیں صاحب گنج ڈی سی کے جو آواز میں جب چھاپے ماری بڑھی آگے جو اس کا کرم آگے بڑھا تو وہاں سے چودہ راؤنڈ نائن ایم ایم کی جو بلٹ ہوتی ہے وہ بھی برامت کیے گئے جس کو ایڈی نے ضبط کر لیا ہے اور اس سے آگے کی پوشتاج صاحب گنج ڈی سی سے کی جائے گی وہیں اگر ہم بات کریں پتھر ویوسائی کنگڑیا سے تو وہاں پتھر ویوسائی کے گھر پہ جب چھاپے ماری ہوئی تو وہاں پہ تیس یعنی کہ تھرٹی بے نامی اکاؤنٹس کے ڈیٹیل ملے وہاں پہ اور وہ سارے اکاؤنٹس جو ہے وہ ایک سیریل نمبر میں تھے جو اور بھی زیادہ سندے ہاسپت ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی کے ویکتی کے پاس ایک یا دو اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ سیریل میں کیسے ہو سکتا ہے تو اگر وہ سیریل نمبر میں وہ اکاؤنٹ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایڈی کو بھی سندے ایڈی کے لیے بھی ایک اچھا پرائیم سسپیکٹ ہو سکتا ہے پرائیم ایک ایویڈنس ہو سکتا ہے جس کے طور پر وہ آنے والے سمیے میں پتھر ویواز سائی سے اور بھی زیادہ پوچھتا ہے سمیت ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ابھیشیک پنٹو کی ہم بات کر رہے تھے چھاپماری تو چلیے ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کی ایڈی کے ادھیکاریوں نے پنٹو سے پوچھتاچ بھی کی تھی تو کچھ جانکاری مل رہی ہے کہ پوچھتاچ میں کیا کچھ ہوا ہوگا یا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سے ابھیشیک پنٹو کو ایڈی کا بلاوہ آئے گا بلکل ایک بار جو پوچھتاچ کل چلی ہے لگ بک ساڑھے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کی پوچھتاچ ایڈی کے جتنے بھی ادھیکاری تھے کل رات کو بھی ہم نے ایک تصویر دکھائی جب ایڈی کے جو ادھیکاری تھے وہ دیر رات وہاں سے نکلے اور ان کے ہاتھ میں ایک جھولا ضرور دکھائی دے رہا تھا ایک جھولا تھا ایک بیگ تھا اور ایک فائل تھی اور وہ اس ٹانسپرینٹ فائل کے اندر کون سے ایسے مہترپون دستاویز تھے حالانکہ جو ہمیں سوتروں سے چھن کر کے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھیشیک پرساد پنٹو سے جب ایڈی کے ادھیکاریوں نے باتچیت کی اور ان سے جب پوچھتاچ کے کرم میں وہ اتنے زیادہ سنتوش نہیں دکھے ان کے جوابوں سے تو یہ لازمی ہے کہ اگر ایڈی چاہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پریابت جو جانکاری ہے وہ نہیں مل پائی ابھیشیک پرساد پنٹو سے تو آنے والے سمیے میں ایک بار پھر سے ان سے پوچھتاچ کرنے کے لیے ان کو سمنجاری کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو واپس سے ایڈی کاریالے بلا کر کے ان سے جو بھی جانکاری ہے یا جو انہیں کل کی پوچھتاچ میں جو بھی دیساندیش دیئے گئے ہوں گے کہ کون سے ڈاکیمنٹ چاہیے کون سے پیپرز آپ کو لے کر کے آنے ہیں ان کو لے کر کے بلایا جا سکتا ہے ایک اور سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آج کی ہے یعنی کی چار جنوری کے دن صبح سے ہی جو ایڈی کا کاریالے ہے رانچی میں وہاں پر پورے ایڈی کاریالے کو کہیں نہ کہیں ایک آپ کہہ سکتے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ پورا جو گیٹ ہے اور جو پورے جو دیواروں کی اوپر جو ریلنگ لگی ہوئی ہے اس کو ہرے پردے سے ڈھک دیا گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایڈی کے کاریالے میں جھارکن کے کئی آئیے صدیقاری خود سیم حیمد سورین بھی ایک بار جا چکے ہیں ماملے میں پوشتاچ کے دوران لیکن آج تک کبھی بھی ایڈی کاریالے کو اس طریقے سے پوری طریقے سے ڈھکا نہیں گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ایک آشنگ کا جتاہی جا سکتی ہے کہ آنے والے سمیں میں اور بھی ایسے کئی سارے لوگ ہوں گے کیونکہ جب کل ابھیشیک پرساد پینٹو سے جب پوشتاچ ہوئی ہے تو یہ بھی باتیں نکل کر کے سامنے آرہی ہیں میڈیا کا بازار یہاں بھی گرم ہے کہ کئی سارے بڑے نیتا اور کئی سارے بڑے جو ادھکاری ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں نام جو ہے بلکو لیکن کی یہ جو جان چلی ہے کیسے لگتے ہیں کئی اور نام خامنے ہیں بہت بہت شکریہ سمیں تمہیں جان کاریوں کے لئے